بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اکثریت ہے ان کو پروپوزیشن کے بارے میں کوئی اویرنس نہیں ہوتی پروپوزیشن انٹر میں سیکنڈیئر کے بچوں کا ایک question ہوتا ہے پروپوزیشن کے حوالے سے وہ بچاروں کا اویرنس ہوتی ہے وہ question lose کر دیتے ہیں بی اے کی جو correction ہوتی ہے اس میں بھی پروپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے افسوس کے بچے correction کے حوالے سے اویرنس نہ ہونے کے لئے سے وہ بھی question lose کر دیتے ہیں اگر گرامیڈیکل ان چیزوں کے بارے میں اویرنس ہوگی تو بچے پورے پورے نمبر لے سکتے ہیں کوئی بھی بچہ فیل نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کے بچوں کو ریٹا لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو آج ہمارا پروپوزیشن کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے تو ہم پوری کوشی کریں گے جتنے بھی مین مین پروپوزیشن ہے آپ کی اویرنس میں لائیں تو سب سے پہلے جو ہماری آج کی پروپوزیشن کا لیکچر ہے اس میں ایکیوز ہوتا ہے الزام لگانا اب دیکھیں ایکیوز الزام لگانا اب اس کے ساتھ ہمیشہ ہے گی پروپوزیشن آف ایکیوز آف ایکٹ اس کے ساتھ اپون ایکٹ اپون ہوگا عمل کرنا ایکٹ اپون ایکٹ اپون افریڈ اس کے ساتھ ہمیشہ ہے گی پروپوزیشن آف اگری بید اگری ٹو بھی اگری بید بھی ہے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے جب ہم فرد سے متفق ہوں گے کسی انسان سے متفق ہوں گے تو اگری بید جب ہم انسان کی تجویز سے متفق ہوں گے تو پھر اگری ٹو ارائیو پہنچنا اس کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن ایڈ ارائیو ایڈ آسک مانگنا اس کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن فار آسک فار بیلونگ تعلق رکھنا بیلونگ کے ساتھ آئے گی پروپوزیشن ٹو تعلق رکھنا بیلونگ ٹو اندہ ہونا بلائنڈ اندہ تو اس کے ساتھ آئے گی پروپوزیشن آف دیکھیں اردو میں کچھ چلے گی ٹرانسنیڈ اور انگلیش میں کچھ ہوگی بے خبر ہونا بلائنڈ ٹو بلائنڈ آف آنا ہونا بلائنڈ ٹو بے خبر ہونا اب ہم فکروں سے ان کو کور کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اس پر قتل کا ارزام لگایا گیا اس پر ارزام لگایا گیا اب دیکھیں پاس انڈیفنٹ کا پیسے وز کا فکر ہے اس میں اوپڈیٹ کونسا ہی ہی واز ایکیوزڈ ہی واز ایکیوزڈ اس پر ارزام لگایا گیا قتل کا اکیوز کے ساتھ آئید he was accused of murder he was accused of murder میں آپ کی انثیت پر عمل کروں گا پیچھر اینڈیفنٹ کا فکر ہے I shall act upon میں عمل کروں گا آپ کی انثیت پر I shall act upon Your advice یہاں پر پر کی انگلیش ہوگی upon I shall act upon Your advice میں آپ کی انثیت پر عمل کروں گا یہ بچہ کتے سے خوف زیادہ ہے پہلن کا ساگہ فکرہ ہے اب دیکھیں یہ بچہ یہ بچہ خوف زیادہ ہے کتے سے دیکھیں اردو میں آرہا سے اب بچے موسنی ورٹو ورٹانسل کے شکر میں ہوتے ہیں شیکنگ کوئی کرے گا بید کر دے گا کوئی فرام کر دے گا ٹھیک ہے تو بید لگائیں گے فرام لگائیں گے تو آپ کا فکرہ غلط ہو جائے گا یہ بچہ خوف زیادہ ہے یہاں شیکنگ ریزی کون کر رہا ہے اوہ کیوں افریڈ کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن اوہ یہ زیر میں رکھ لیں دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق پڑھا ہے اردو میں سے آرہا ہے اور انگریزی میں اوہ آرہا ہے دیچ چارڈیز افریڈ اوہ ڈوگ میں آپ سے متفق ہوں میں آپ سے متفق ہوں ای اگری ای اگری میں متفق ہوں آپ سے ای اگری ویڈ یوں میں آپ کی تجویر سے متفق نہیں ہوں ٹھیک ہے ای 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 ایگری تو یور پروپوزل سجیشن ای 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 ایگری تو یور سجیشن میں آپ کی تجویر سے متفق نہیں ہوں وہ کل ہور پہنچے گا فیوٹر انڈیفنڈ ہے ہی ویل آرائیب آرائیب کے ساتھ ہمیشہ ایک پروپوزل اور اگر ایک لفظ ہے اگر ایش یوںز کریں گے تو اس کے ساتھ کوئی پروپوزل یوں نہیں ہوگی ہی ویل ایش یہ حال جب آرائیو یوںز کریں گے پھر آرائیڈ کا بلسریہ ہے ہی ویل истор آرائیو ایٹ لوہ کل تمہاروں اللہ سے مدل مانگو اللہ سے یوز یہ کہو اللہ سے مانگو آسک اللہ آسک اللہ اللہ سے مانگو مجھل آسک اللہ فار ہیلپ آسک اللہ فار ہیلپ اللہ سے مانگو آسک اللہ فار ہیلپ تو آج کے ساتھ کیا ہے گی پرامپسی فار احمد ایک نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہے پریزنٹ ڈیفن کا فکر ہے احمد بیلونگ ٹو تعلق رکھنا احمد بیلونگ ٹو احمد بیلونگز احمد بیلونگز ٹو اہ نوبل فیملی بیلونگ کے حر کیا گی پرامپسی دیکھیں شے اردو میں سے آ رہا ہے تو تو شے کو کور کر رہا ہے احمد بیلونگز ٹو اہ نوبل فیملی یہ آدمی ایک آنگ سے اندہ ہے دس مین از بلائنڈ دس مین از بلائنڈ یہ آنگی اندہ ہے ایک آنگ سے سے کی انگلیش فرام یوید ہوتی ہے یہاں پر کیا ہوگی اوف دس مین از بلائنڈ آف ون آئی ندیم اپنی بیماری سے بے خبر ہے ندیم اپنی بیماری سے اور یہاں بیماری سے بے خبر ہونا کس چیز سے بے خبر ہونا تو بلائنڈ کے ساتھ کیا ہے کہ پرپوزیشن ٹو ندیم ایز بلائنڈ ٹو ہیز ایلنیس ندیم ایز بلائنڈ ٹو ہیز ایلنیس تو دیکھا آج کا جو ہمارا لیکچر تھا پرپوزیشن کا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ہر وہ امپورٹن پرپوزیشن جو استعمال میں آتی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو لیکچر دیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہم ہمیں ہمت اتار کر دے اللہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی میں ان کی جو پوزیشن ہاں اتنی سٹرونگ کرتے ہیں کہ مالا کوئی بچہ فیل نہ ہو دیکھیں بچے بڑی کوشش کرتے ہیں جوب کرتے ہیں بہت زیادہ فیچے یونیورسٹیوں پر بھی دیتے ہیں مگر افسوس کہ بچوں کے کنسیپٹ کے لیے نہیں کروائے جاتے ہیں بچوں کو بار بار فیل ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کوششتے ہیں شاید کہ وہ خود ڈیفارٹر ہیں حالانکہ وہ ڈیفارٹر نہیں ہیں تو صرف یہ کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا اگر بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھایا جائے آج کے بچے بہت لائک ہیں انتہا ہے آج کے بچوں کی اگر ان کو امانگری سے نولیج دیا جائے تو یہ جسنا یورپین کنٹری میں بچے بہت آگے آتے ہیں یہ بھی آگے آ سکتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ حمد وطاق دے ہم اپنے بچوں کو ڈیپریشن سے نکالیں اور ان کو اس لیول پہ لے کے آئے جہاں پر وہ آسانی سے اپنا روزگار بھی کما سکیں اور پلس اس ملک کی خدمت بھی کر سکیں اللہ حافظ